بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات میں شیف افضال ارشد ہوں آپ کو کن فوڈز پہ جتنی بھی ریسپیز ہم دکھاتے ہیں ان کے پیچھے بہت ساری ریسرچ ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ بالکل آثینٹک ٹیڈیشنل ریسپیز ہوں تاکہ اگر کوئی بندہ ٹرائے کرتا ہے تو اس کو مایوسی نہ ہو میں کہتا ہوں کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو ریسپی بتا رہے ہیں وہ بناتا ہے وہ صحیح نہیں بنے گی تو اس کا دل ٹور جائے گا تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سٹیپ آپ کو گائیڈ کروں تاکہ کسی مس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ سے بھی ریسپی خراب نہ ہو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ سیکھ ضرور جاتے ہیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے تو آج ہم نے کوفتے ہی بنانے ہیں کوفتے کے ایسی چیزیں جس میں غلطی کے بڑے چانس ہوتے ہیں بنانا تو بہت آسان ہے دیسی ریسپی ہے گھروں کے اندر بنتی ہے ہماری نانیاں دادیاں بڑے اچھے کوفتے بنایا کرتی تھیں تو وہی چیز ریوائیو کرنی ہے ہم نے کہ بہت سارے لوگ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ ٹریڈیشنل پاکستانی کوفتہ بنانا سیکھ جائیں میرے پاس یہاں پہ ایک کلو کیمہ ہے اور کیمہ کو باریک کروایا ہے میں نے دو دفعہ مشین سے گزارا ہے اور اس کیمہ کے اندر تھوڑی فیٹ موجود ہے یہ بلکل وہ لال والا گوشت نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے فیٹ کے چنگ صاحب کو نظر آئیں گے اس کیمہ کے اندر تو یہ سب سے ایک پہلی ٹپ ہے کہ آپ کا جو کیمہ ہو وہ تھوڑا فیٹ والا کیمہ ہونا چاہیے کسی نرم حصے کا کیمہ ہونا چاہیے بلکل ڈرائے گوشت نہیں ہونا چاہیے اچھے کوفتے اصل میں سل بٹے میں بنتے ہیں لیکن سل بٹا آج کل تو ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا میرے خیال میں وہ ریئر لی گھر ہوں گے جن کے اندر سل بٹا موجود ہوگا تو ہم کونڈی کا استعمال کریں گے تھوڑا اور باقی جو ہے وہ بلینڈر کا استعمال کریں گے تاکہ آج کے دور کے ہی صاحب سے ایفیشنسی بڑھ سکے کم ٹائم لگے گی اس میں تو یہ میرے پاس دیڑ عدد پیاز ہے دو پیاز لی تھی میں نے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے خشخاص پاپی سیڈز انگریزی میں ان کو بولتے ہیں اور یہ کوفتے کے اندر بہت اہم جوزو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس بھونے ہوئے چنے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں کوفتے بنانے کے لیے تو میں نے تھوڑی تیر پہلے تقریباً ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون خشخاص لے کے اس کو بھگو دیا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائے اب اس کو ہم ڈال لیں گے ایک کنڈی میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ گرائنڈ کرتے ہیں جب آپ اس کو تھوڑا گرائنڈ کریں گے اور خشخاص بھیگی ہوگی تو یہ اس طرح بلکل باریک ایک پیسٹ بن جائے گی آپ کو دانہ فیل نہیں ہوگا اس کا اب یہ خشخاص تو ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم نے آدھا کپ یہ بھونے ہوئے چنے ڈال لیں اور ان کو بھی اسی طرح گرائنڈ کر لیں جب آپ چنوں کو بھی اچھی طرح یہاں پہ گرائنڈ کر لیں گے تو یہ اس طرح کی ایک پیسٹ بن جائے گی جس میں خشخاص اور چنے ہیں اس میں آپ کو پانی تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑے گا ساتھ ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ چنے جو ہیں وہ کیونکہ سکھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے پانی ابزورب کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں یا آپ ان چنوں کا الگ سے پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو خشخاص کے اندر یا باقی مکسر کے اندر بعد میں ڈال سکتے ہیں اب ہم یہ کریں گے کہ ایک مسالہ وہ گرائنڈ کرنا ہے ہم نے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے سفید زیرہ ہے تقریباً ایک ٹی سپون کالے مرچیں ایک ٹی سپون لال مرچے پسی ہوئی ایک ٹی سپون نمک چار پانچ لانگ اس میں شامل کریں اور یہ ایک ٹکڑا دارچینی کا ڈالیں ان ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پہ تازہ گرائنڈ کرنا ہے اگر تو آپ کو خوشبودار مزدار کوفتیں چاہیے تو یہ مسالہ تازہ گرائنڈ کریں آپ اثر وائز یہ ہوتا ہے کہ پسے ہوئے مسالے تو آپ ڈال سکتے ہیں ہوگا تو اسے کچھ نہیں لیکن جو پسے ہوئے مسالے ہم رکھ دیتے ہیں ان کے اندر سے ان کی خوشبو چلی جاتی ہے تو اس خوشبو کے لئے ہم نے تازہ گرائنڈ کرنا ہے ان مسالوں کے ساتھ تھوڑا پانی ڈالیں اور ان کو اچھی طرح یہاں پہ گرائنڈ کر لیں اب یہ مسالہ دیکھیں اچھی طرح سے پس بھی چکا ہے اور بالکل ایک پیسٹ بن گئی ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم نے سب سے پہلے پیاز اور لسن کی پیسٹ بنائی تھی اس کو بھی اس مسالے میں ڈال لیں گے اور یہ ہم نے خسخاص اور چنوں کی پیسٹ بنائی ہے یہ بھی اس میں ڈال لیں گے ان ساری چیزوں کو اب اکٹھا اس طرح مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں کوفتے کے اندر سب سے جو ہم چیز ہے وہ کیمہ ہی ہے کیمہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو مزا نہیں آئے گا مطن کیمہ لینا ہے ایک کلو تقریباً اس کیمہ کے اندر آپ کی ڈیڑھ سو سے دو سو گرامد فیٹ لازمی ہونے چاہیے ہم یہاں پہ یہ کریں گے تھوڑا تھوڑا کیمہ لیں گے اور اس کو بھی کونڈی کے اندر اس طرح آپ کوٹنا ہے کیمہ دیکھیں اس طرح جننا شروع ہو جائے گا دو سے تین منٹ آپ کو ضرورت پڑے گی اس کو اس طرح کوٹنے کی اس سے کیمہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا آپ کا کوفتہ نرم بنے گا اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہ مسالہ بھی ڈالتے جانا ہے جتنا کیمہ وہ اسی حساب سے اور اس کو مکس کرتے جانا اچھی طرح جب یہ کیمہ مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اس کو یہاں سے نگال لینا ہے یہ کوفتے کے لیے کیمہ تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا محنت طلب کام ہے کیونکہ کونڈی ڈنڈے یا سل بٹے پہ ہو رہا ہے تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن ریوارڈ آپ کو اس کا جو بدلہ ہے وہ بڑا اچھا ملے گا اس کے اندر آپ سارے مسالے بھی ہم نے مکس کر لی ہیں دو چیزیں جو اس پہ ہم نے شامل کرنی ہیں وہ ہیں سبز مرچیں بلکل باریک کٹی ہوئی ہیں یا چوپر کے اندر کر لیں آپ یا ان کو بلکل باریک کٹ لیں یہ آپ نے دو ٹیبل سپون سبز مرچیں اور اس کے اندر باریک کٹا ہوا دھنیا آپ نے تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں شامل کر لینا ہے دھنیا سے کوفتے اچھے لگتے ہیں اور اس کو کر لینا ہے ہاتھ سے مکس اچھی طرح یہ آپ کا کوفتے کا مکسر بن جائے گا بلکل نرم ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ ہم نے ہر چیز کو پیسٹ بناتے وقت اس میں پانی شامل کیا تھا تو وہ پانی اس کوفتے کے اندر آتا رہے گا سب سے بڑی گلتی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم بلینڈر کے اندر سارے مکسر بنا لیتے ہیں تو اس میں واٹر کونٹنٹ نہیں آتا پھر جب ہم اس کے اندر چنوں کا آٹا شامل کرتے ہیں تو وہ سارے پانی کو ابزارب کر لیتا ہے اور آپ کے کوفتوں کو بلکل ڈرائے کر دیتا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کو یہ جو لگ رہی ہے یہ فیٹ ہے اس کے اندر جب ہم نے کونڈی ڈنڈے سے فیٹ کو مکس کیا تھا وہ بلکل باریک ہو کے کیمے کے اندر مکس ہو گئی ہے تو فیٹ اس میں ہونے چاہیے یہ دیکھیں آپ کے ہاتھوں کو بھی لگے گی یہ اگر یہ فیٹ اس میں ہوگی تو اچھے کوفتے آپ کے بہترین بنیں گے یہ جو کوفتے ہیں ان کے اوپر سے جو کریکس ہیں وہ آپ کے تر ہاتھ سے ختم ہوں گے اس طرح پانی آپ لگا کے اس کو ہلائیں گے تو اس کے کریکس آٹومیٹیکلی اوپر سے چلے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل ایک کریک کے بغیر کوفتہ یہ دیکھیں آپ نے مکسر لینا ہے ہاتھ کو پانی لگانا ہے دوسرے ہاتھ کو بھی پانی لگائیں اور ایک درمیانے سائز کا اس طرح کوفتہ بنا لیں کوفتے میں نے سارے بنا لی ہیں یہ اس ریسپی سے تقریباً چالیس کوفتے آپ کے بنیں گے اب اس میں سے آدھے کوفتے ہم پکائیں گے میں آپ کو کوفتہ کریں کیونکہ اگر وہ ریسپی نہ ہو تو پھر کوفتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پرتن میں آدھا گپ گھی ڈالنا ہے جب گھی تھوڑا گرم ہو جائے تو دو عدد باریک کٹی بھی پیاز شامل کر لیں اس پیاز کو آپ نے لائٹ براؤن کرنا ہے آگ اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑی دھیمی رکھیں دھیمی آگ کے اندر پیاز فرائے ہوگی تو گریوی اچھی بنے گی پیاز دیکھیں پیاز پہ بڑا ایک پیارا سا لائٹ براؤن کلر آ گیا ہے گولڈن براؤن اب اس پہ ہم نے دو ٹیبل سپون ادھرک اور لسن کی پیس شامل کرنا ہے پیس شامل کر کے اس کو بھی پیاز کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا بھونیں اب ادھرک اور لسن بھی یہاں پہ تقریباً کوئی ایک منٹ کے لئے پک چک ہے اب ہم اس پہ تھوڑا پانی شامل کریں گے آدھا کپ پانی ڈال کے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اس سے پیاز سٹیم ہو جائے گی اور بلکل نرم ہو کے گریوی میں چینج ہو جائے گی یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اگر آپ کی گریوی کے اندر پیاز نظر آتی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے ہی گلالیں بوائل کر لیں تھوڑا پانی ڈال کے کڑائی میں اس کے بعد گھی یا تیل شامل کریں یا پھر اس پوائنٹ پہ آگے جب پیاز براؤن ہو چکی ہو تھوڑا پانی ڈال کے ڈھک دیں تو دونوں طریقوں سے پیاز ڈال دیں پیاز یہاں پہ چار پانچ منٹ پک چکی ہے تین عدد تمائٹر میں نے لیے تھے ان کے چھلکیں اتار کے ان کو چار چار ہنسوں میں کاٹ لیا ہے یہ تمائٹر ڈال دیں گے اور اس کو دوبارہ سے تھوڑے دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ تمائٹر بھی سٹیم ہو جائیں نرم ہو جائیں اچھی طرح تھوڑا سوڑا پانی شامل کرتے ہیں تاکہ یہ پیاز جلے نہ تو جب تمائٹر اور پیاز کی آپ اچھی طرح بھنائی کر لیں وہ اس طرح پیسٹ میں چینج ہو جائیں مطلب اس کی گریویز ہی بن جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں مسالے شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں پونا ٹی سپون اس میں لال مرچ ڈالیں اور ایک ٹی سپون ڈھنیا ڈالیں بڑے بیسک مسالے ہیں جو نورمل ہی ہماری گریویز میں جاتے ہیں وہی اس میں آپ نے شامل کرنا ہے مسالے ڈال کے ان کو بھی تھوڑا ہم نے بھون لیا اسی گریوی میں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے ہلکا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ مسالہ جلے نہ گاہے بگائے آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی ہی کوکنگ کرتے وقت قریب رکھیں مسالے کو جلنے سے بچانے کے لئے اب یہ جو کوفتیں ہم نے بنا کر رکھے ہیں یہ ایک ایک کر کے کوفتیں ہم اسکریبی میں اس طرح لگائیں گے کوفتیں اندر لگا کے ان کو ہلانا نہیں ہے بس اوپر سے ڈھک دینا ہے اور آگ کر دینا ہے دھیمی درمیانی سے لو آگ آپ نے کر لینا ہے اور ان کوفتوں کو ادھر پانچ سے سات منٹ پکنے دینا ہے تاکہ سٹیم پیدا ہو اور اچھی طرح کوفتیں ایک جہاں ہو جائیں پہلے اب یہ جو باقی بچے ہوئے کوفتیں ہیں ان کو میں رکھ رہا ہوں فریزر میں تاکہ ایک دفعہ یہ تھوڑے جم جائیں اس کے بعد ان کو اس ٹری سے نکال کے کسی بھی آپ پلاسٹک بیگ میں سٹور کر لیں چار پانچ منٹ ان کو ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ان کو کوفتوں کو آپ نے تھوڑا اس طرح ہلا دینا تاکہ یہ نیچے نہ لگیں ایک پوائنٹ پہ آپ نے آگ تھوڑی تیز کر لینی ہے کیونکہ ان کو اب ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ بھوننا ہے اب یہ دیکھیں کوفتوں کا جو مسالہ ہے نا وہ بہترین یہاں پہ پک رہے ہیں پر ان کے اندر کوفتیں بھی بہترین پک رہے ہیں اب ان کے اندر جان آگئی ہے تو اب ہم ان کو یہاں پہ ہلا سکتے ہیں جیسے جیسے یہ فرائے ہو رہے ہیں تو ان کا گھی الگ ہو رہا ہے تو ہم اس میں اب دائی شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ ہم نے دائی ڈالنا ہے یہ دیکھیں دائی شامل کر کے بھی آپ نے اس کو ادھر کریوی کو یہاں پہ پکانا ہے تھوڑا اور یہ جو کوفتیں یہ اس طرح نرم ہونے چاہیے یہ دیکھیں جگلی ہونے چاہیے یہ ٹوٹنے نہیں چاہیے ان کو اب یہاں پہ کھلا رکھ کے دائی کو بھی پکائیں گے تاکہ دائی بھی اچھی طرح سے کھک ہو سکے اب دیکھیں دائی بھی یہاں پہ پک چک ہے اور اس کا آئل الگ ہو رہا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے جتنا پانی اس گریوی میں شامل کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ڈالوں گا اس سے ہماری گریوی بھی بہترین ہو جائے گی اور یہ کوفتیں جو ہیں اچھی طرح سے اس گریوی کے اندر کھک بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں پانی ڈال کے آپ نے درمیانی آگ پہ ان کوفتوں کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تقریباً دس منٹ گزرے ہیں اور کوفتیں یہاں پہ بہترین کھک ہو رہے ہیں یہ جگلی جگلی اور نرم نرم رہیں گے وہ بلکل روکھیں نہیں رہیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں ایک سے دو چیزیں اور شامل کرنی ہے تین عدد سبز مرچیں اور سبز دھنیاں کٹا ہوا ایک ٹی سپون زیرہ لے کے اس کو ہاتھ میں مسل کے آپ نے اس کے اوپر یہاں پہ شامل کرنا ہے ان سے بہت زیادہ خوشبو آنے والی ہے ان کوفتوں میں تو یہ چیزیں شامل کر کے آپ نے دوبارہ سے ڈھک دینا ہے آگ مزید سلو کر دینا ہے اور پانچ سے سات منٹ اس کو اور پکنے دینا ہے کوفتیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو سرف کر کے تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پیترین کوفتیں پک چکے ہیں ان کو میں نکالتا ہوں ایک بول میں اور پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کس طرح یہ نرم بھی ہیں اور یہ جو گریوی ہے نا ان کی یہ بڑے کمال کی بنی ہوئی ہے سر کوفتیں ہمارے بلکل تیار ہیں اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ کوفتہ اگر آپ کو اس طرح اوپر کنارے اس کے نظر آ رہے ہو نا کیمے کے تو اس کا مطلب ہے کیمہ تھوڑا موٹا ہے آپ کا جتنا باریک کیمہ آپ کا ہوگا اتنے بہترین آپ کی کوفتیں بنیں گے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوفتے کا کیمہ اچھی طرح باریک کرنا ہے آپ نے مشین میں دو تین دفعہ چار دفعہ لازمی گزارے ہیں یہ بس ایک ٹپ تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ اس سے بھی بہتر جو میں نے پکایا اس سے بھی بہتر پکا سکیں پہلے تو میں آپ کو یہ کوفتہ دکھاتا ہوں آپ اس کو دبائیں گے نا تو یہ چیز ہونی چاہیے کوفتے میں یہ چیز یہ فلیور سے بھرپور ہونا چاہیے اور اس کو جیسے ہی کھولیں گے اندر سے یہ بہترین گلابی ہے اور بہترین سوفٹ کوفتہ ہے یہ دیکھیں اس کو دبائیں گے یہ وہ جگلی فیل ہوگا یہ چیز کوفتے میں ہونی چاہیے بلکل روکھا نہیں ہونا چاہیے میں اس کو اتنا دبا دیا تو یہ رسگلے کی طرح دبتا جا رہا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور بہترین بنا ہوگا اس کو کرتے ہیں جی تھوڑا ٹیسٹ بسم اللہ سبحان اللہ واقعی بہت کمال کی کوفتے پکے آنا بہت نرم گوشتیں ان کو بنا گیا آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے کوفتے کی گیم اپ ہو جائے گی آپ سے ضرور ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ ملیں گے آپ ملیں گے راہori آپ ملیں گے